ہیلو دوستو آج ایک گیم دیکھتے ہیں یہ گیم میں نے لیچیس پہ کھیلا تھا میں وائٹ کی طرف سے کھیلا تھا اور یہ میں نے ایٹیلین ویرییشن چنا تھا کھیلنے کے لیے تو یہ ایٹیلین کا انٹی فریڈ لیور اٹیک کا ایک ایک اگزامپل ہے میں نے گیم کی شروعات کری تھی ای4 سے میری اپوننٹ نے کیا تھا ای5 پھر میں نے کیا نائٹ ٹو ایف تھری میرے اپوننٹ نے کیا نائٹ ٹو سیسکس اور پھر میں نے کیا بیشپ ٹو سی فور یہاں سے یہ ایٹیلین گیم میں کنورڈ ہوتا ہے گیم تو یہاں پر جب بھی اپوننٹ ایچ سکس کرتا ہے تو یہاں پر بیسٹ موو انجن سجسٹ کرتا ہے دی فور میں نے یہی چلا تھا گیم میں اور پھر ای کروس اس ڈی فور ہونے کے بعد میں نے ہاں پہ کیسلنگ کی میرے اپوننٹ نے یہاں پہ بشپ ٹو سی فائیو کیا تو یہاں پہ بیسٹ موو ہوتی ہے سی تھری میں نے یہی کیا تھا اس سمیں اور پھر یہاں پہ پون سے پون ایکسچینج جاتے ہیں اب اس کے بعد میں نے یہاں پہ نائٹ کو ڈبلپ کیا تھا لیکن یہاں پہ انجن سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ اپنا بشپ سیکریفائیس کرو اگر آپ بشپ سیکریفائیس کرتے ہیں تو یہ گیم کچھ اس طرح سے چلے گا کنگ جائے گا کنگ بشپ کو ٹیک کرے گا اور پھر آپ اس کا بشپ لے سکتے ہو چیک دے کر کے تو کنگ کہیں بھی جا سکتا ہے فور ایکسامپل یہاں تو آپ یہاں پر بشپ کو لے سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کی کوئین پر اٹیک آتا ہے تو آپ یہ پون بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ کے سامنے یہاں کوئین رکھ دی تو آپ کی مرضی ہے چاہے تو آپ کوئین ایکسچینج کر لیجئے یا پھر اپنے بشپ کو ڈبلپ کر لیجئے ای تھری پر یا کوئین کو ہٹا لیجئے ای تھری پر یا پھر پون پوش کر دیجئے ای فائیو تو بہت سارے ویریس اگزامپل ہیں پھر انجن اس گیم کو اس طرح سے چلانا چاہتا ہے لیکن میں نے گیم میں کیا کیا میں نے یہاں پر نائٹ سے سی تھری پون کاٹا اور اپنے نائٹ کو ڈبلپ کیا گیم میں تو میرے اپوننٹ نے اپنے لائٹ سکر بشپ کا ڈیگنال اوپن کرنے کے لیے پون پوش کر دیا ڈی سکس پر تو یہاں پر کمپیوٹر ایک اچھی مو سجیسٹ کر رہا ہے کہ آپ اپنی کوئین کو بی تھری پہ لے کے جائیے اور اس کے بعد اگر اپوننٹ بشپ سے آپ کا راستہ روکتا ہے تو آپ بشپ کو کاٹ دیجئے اور پھر یہاں پر اس طرح سے گیم چل سکتا ہے یہاں پر نائٹ سے بھی دیفنس کیا جا سکتا ہے نائٹ دیفنس کرے گا تو آپ کوئین کو واپس لے آئیے اور اگر کوئین سے رکھتا ہے تو بھی آپ اس کو بیک سائیڈ لے آئیے تو یہاں پر میں نے کوئین ٹو بی تھری نہیں کیا تھا گیم میں میں نے یہاں پر بشپ ایکسچینج اوفر دیا تھا میں نے سوچا دار سکیئر بشپ ایکسچینج ہو جائیں کیونکہ بلیک کا دار سکیئر بشپ اچھے پلیس پر بیٹھا ہے تو مجھے وہ ایلیمنٹ کرنا تھا تو اس نے ایلیمنٹ نہیں کروایا تو میں نے نائٹ کو ڈی فور پر رکھ دیا میں نے سوچا چلو نائٹ ایکسچینج کرتے ہیں تو اس نے نائٹ ایکسچینج بھی نہیں کیا پھر میں نے کوئین کو ایلیمنٹ کو ایلیمنٹ پلیس پر اس لئے پٹ کیا کہ میرا ایڈیا تھا کہ میں اب اس کوئین سے اپنے اپوننٹ کے ایلیمنٹ کو کاٹ کے چیک میٹ کروں گا تو میری چیک میٹ کی تھریڈ ہے تو اس نے چیک میٹ کو روکا اپنے نائٹ کو f6 پر پلیس کر کے تو میں نے اپنے c نائٹ کو b5 پر پلیس کیا تو یہاں پر اب اس نے نائٹ سے نائٹ ایکسچینج کر لیے تو میں نے اپنے نائٹ کو واپس d4 پر لے آیا اور میں نے نائٹ کاٹ دیا پھر یہاں پر میرے اپوننٹ نے کیسلنگ کی اور میں نے اپنے بشپ کو d3 پر پلیس کیا اس کے بعد میرے نائٹ پر اٹیک تو میں نائٹ کو لے کے گیا تھا f5 پر اور پھر یہاں پر بشپ نے نائٹ کو کاٹ دیا اور پھر میں نے کوئین سے اس کے بشپ کو کاٹ دیا اب میری کوئین پر اٹیک تو میں کوئین کو لے کے گیا تھا f3 پر اور میرا آئیڈیا یہ ہے کی میں اپنے بشپ سے اس کے h6 پون کو پہلے کاٹوں گا اور رکھ پر اٹیک بناوں گا اپنے بشپ سے تو یہاں پر اس نے اس پون کو بچانے کے لیے پش کر دیا اس کے بعد پھر میں نے یہ جو موو چلی ہے بشپ ٹو c4 اس کا ایک آئیڈیا یہ ہے کہ میں اپنی کوئین سے اس کے اس پون کو یعنی g6 پون کو کاٹوں گا کیونکہ کنگ پین رہے گا میرے لائٹ سکر بشپ سے تو یہاں پر اس نے یہ پتہ نہیں موو چل دی پتہ نہیں کیا ایڈیا ہے اس کا تو یہاں پر تو اس کا سیدھا سیدھا نائٹ جا رہا ہے لیکن میں نے یہ نائٹ ڈائریکٹ لی نہیں لیا پہلے میں نے کوئین کو پلیس کیا جی تھری پر اور میری تھریڈ سیم ہے وہی کی وہی کہ میں اپنی کوئین سے اس کے جی سکس پون کو پہلے کاٹوں گا تو اس نے میری پہلے کوئین پر اٹیک بنا دیا اپنے نائٹ سے تو میں نے وہی کیا اب یہ پون ایف سیون میری کوئین کو نہیں کاٹ سکتا کیونکہ وہ پن ہے تو یہاں پر میں نے چیک دیا کین گیا میرے اپوننٹ کا ایچ ایٹ پر تو میں نے یہاں پر نائٹ پہلے لیا اس کے بعد رکھ سے میری کوئین پر اٹیک تو میں نے اپنی کوئین کو ڈی فائب پہ رکھا بچانے کے لیے اور پھر میرے اپوننٹ نے کوئین ٹو جی فور کیا تو میں نے پہلے کوئین پر اٹیک بنایا کوئین گئی جی سکس پر تو میں نے اپنے بیشپ کو ڈی ٹو پر لیا جیسے کی کمپیوٹر بھی مجھے یہاں پر شو کر رہا ہے تو میرا آئیڈیا بیشپ کو ڈی ٹو پر لینے کا یہ تھا کہ میں اگلی موو میں اپنے اس بیشپ کو سی تھری پر رکھوں گا تو یہاں پر رکھ نے میری کوئین پر اٹیک بنایا تو میں نے وہی کیا میں نے اپنے ڈارک سکر بیشپ کو سی تھری پر پلیس کیا اب اس کا یہ رکھ پن ہے میری کوئین کو نہیں کاٹ سکتا تو اس نے اپنے اس رکھ کو ڈبل کرا تو میں نے اس پن رکھ کو کاٹنے کے لیے پون پوش کر دیا تو یہاں پر کو اس نے سی ٹو پر پلیس کیا تو میں نے پہلے اسے بیشپ سے کاٹنا زیادہ ٹھیک سمجھا میں اسے پون سے بھی کاٹ سکتا تھا لیکن بیشپ سے میں نے اس نے کاٹا کہ اسے چیک ملے گا اور پھر اور پھر میں نے اس کا ایک اور پون کاٹ دیا جو کی تھا ایف سیون پر اب کمپیوٹر یہاں پہ بیسٹ موو اس کے لئے شو کر رہا ہے بلیک کے لئے کہ یا تو وہ رکھ کو رکھے ڈی ایٹ پر یا پھر میرے بیشپ کو کاٹ دے تو یہاں پہ اس کے کوئین چلی جاتی تو اس نے اس نے ایسا کیا نہیں گیم میں اس نے رکھ کو رکھ دیا جی ایٹ پر جو کی بلندر ہے اور یہاں پہ اس کا رکھ بھی گیا اور میٹ اوکے بائی بائی